اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں سارے دوست مجھے امید ہے کہ آپ سب خریدی ایسے ہوں گے تو دوستو میں ہوں حماد جیسا کہ آپ کو پتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کوریا ٹیک ٹونٹی فور اور اس وقت میں بات کر رہا ہوں کوریا میں مجود سیٹی سیول کا ایک ایریا ہے وہاں سے تو دوستو آج کی ویڈیو کا جو ٹوپک ہے وہ یہ ہے کہ لکی درا کے بارے میں کیونکہ آج کال میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے گرلز اور بوائز جو ہیں وہ بار بار یہی بات کچھ رہے ہیں کہ سار نیو ویکنسیز کب آئیں گی مارچ میں آئیں گی اپریل میں آئیں گی مہے میں آئیں گی جون میں جولائی میں اغسط میں کب آئیں گی اس سال اور کتنے لڑکوں کے لیے آئیں گی تو کیا ہم ابھی سے تیاری کرنا شروع کر دیں یا اس کا پراسیز کیا ہوگا کیا اس سال نیڈ ہے کوریا والوں کو کہ نہیں ہے تو ان سب سوالوں کے جواب میں آپ کو دیتا ہوں اس ویڈیو میں اس سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جب نیکسٹ لکیڈ رہا ہو اور آپ لینگوی سیکھنا جائیں تو اس کی میں ویڈیو پراپر آپ کو دیتا رہا ہوں اور جو بھی نیو لیٹیسٹ ادھر قوانین میں تبدیلی ہو یا کوئی بھی انفرمیشن ہو تو اس کی بھی میں آپ کو جو ہے وہ انفرمیشن دیتا رہا ہوں تو دوستو آج کی ویڈیو جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ آج کال کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے ورکرز جو ہیں وہ دوسری کنٹری سے آ رہے ہیں تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے پاکستان سے بھی کافی ورکر آ چکے ہیں اور ادھر کنٹری سے بھی ہزاروں کی تداد میں نیو ورکر جو ہیں وہ کوریا میں اینٹر ہو چکے ہیں کچھ تو نئے تھے کچھ ریٹر نہیں تھے کچھ کمیٹر ورکر تھے جنہوں کو دوبارہ مالکوں نے ویزا دیا اور وہ کوریا میں موجود ہو چکے ہیں تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ابھی کوریا والوں کو ضرورت نہیں ہے تو دیکھیں جب بھی لکیڈ رہا ہوتا ہے وہ ورکر کی شارٹیج کو دیکھتے ہوئے پھر یہ ملکوں کو وکنسیز دیتے ہیں کہ آپ اتنے بندے ہمارے ملک میں بھیج دیجئے تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کچھ ویڈیوز بھی دیکھ لیاں میرے پاس یہ گزنیاں تھامنیل کے اس سال کوریا والوں کو ضرورت ہوگی کہ نہیں ہوگی جی حتما فیصلہ ہو گیا ہے ایسا کچھ نہیں ہے پر ایک بات میں اور آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی کسی کو پتا نہیں ہوتا کہ وکنسیز آئیں گی یا نہیں آئیں گی یہ اوورسیز کو بھی بتانی ہوتا کیونکہ یہ ایچ آرڈی والے ہی اپنی ایک پولیسی کے تحت وکنسیز دیتے ہیں اوورسیز والوں کو بتاتے ہیں جتنی بھی کنٹریز ہیں وہاں اوورسیز ہوں گی ان کو بتائیں گے کہ جی اتنے بندے میں ریکوائر ہیں تو آپ یہ ہماری جو پوسٹ ہے اس کو وائرل کر دیں کہ اتنی تاریخ سے اتنی تاریخ تک لکی ڈرا ہوگا تو دیکھیں کچھ یہ بھی ہے میں نے یہ بھی سرچ کی ہے پوسٹ میں نے دیکھی ہے سرچ کی ہے میں نے خود ایچ آرڈی کی ویب سائٹ پہ بھی اور اردگرد آپ بھی دیکھ سکتے ہو کہ ابھی بھی کوریا میں ورکرز کی شارٹیج ہے ورکرز ابھی بھی ان کے پاس اتنے نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے تھے کیونکہ ورکرز کرونا کے تحت جو کرونا تھا جب اس وقت گئے بہت زیادہ تھے لیکن انٹر ابھی بہت کم ہوئے ہیں اس کی وجہ سے ابھی بھی ان کو ورکرز کی بہت زیادہ ضرورت ہے آپ کے جو جاننے والے ہیں کوریا میں آپ ان سے بھی اس بات کا پوچھ سکتے ہو کہ کتنی ورکر کی ابھی کمی ہے کوریا میں تو لکی ڈرا جو ہے وہ ہو سکتا ہے لیکن ہاں یہ کب ہوگا اگلے مہینے میں ہو اس سے اگلے میں ہو اپرل میں جون جلائے سپتمبر اکتوبر میں ہو یہ ابھی کسی کو کنفرم پتا نہیں ہے جتنی بھی آپ خبریں دیکھو میں کہوں کہ میں آپ کو کوریکٹ انفرمیشن دے رہا ہوں تو یہ بالکل غلط بات ہوگی کیونکہ یہ صرف ایچ آرڈی والے ہی فیصلہ کریں گے تو سب کو بتائیں گے کہ جی کب افکنسیز آئیں گی تو یہ اس کے لیے بہترین حال یہ ہے کہ آپ ابھی سے تیاری کرنا شروع کر دو آپ کورین لینگویج سیکھنا سٹارٹ کرو ایک دن کی چاہے دس منٹ سیکھو پندرہ منٹ سیکھو بیس منٹ آدھا گھنٹہ سیکھو ایک پراپر ٹائم نکالو گے بھئی میں نے سیکھنے ہیں کچھ ورڈ میں نے سیکھنے ہیں آپ ابھی سے سیکھنا سٹارٹ کر دو گے تو جب لکیڈ رہا ہوگا اللہ کرے آپ کا نام آ جاتا ہے تو آپ کو اس کا بہت زیادہ بینیفیٹ ملے گا تو ورکرز کی بات ہو رہی تھی آج کل جو ہے کوریا میں ورکرز کی بہت شاٹیز ہیں ہماری اپنی کمپنی میں جو ہے ورکرز کی ضرورت ہے کیونکہ ہماری کمپنی شفٹ ہو رہی ہے دوسری طرف تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم مشینیں بڑھائیں گے تو ورکرز ابھی میرے کچھ اپنے دوست بھی ہیں جو پاکستان گئے ہوئے ہیں دو تو وہ بھی ویٹنگ میں ہیں ٹیسٹ نون نے پاس کیا ہوئے تو وہ بھی آئیں گے اللہ کرے وہ بھی آئیں اور دوسرے جو ہے نا بہت سارے دوست اور بھی ہیں جو ویٹنگ میں ہیں وہ بھی آئیں گے تو یہی بات میں نے آپ کو بتانی تھی کہ لکیڈرا ہو سکتا ہے اس سال کیونکہ ورکرز کی شاٹیز ہے کوریا میں تو آپ دل لگا کر پڑھئے محنت کیجئے اور کسی کی باتوں میں آنے کا کوئی نہیں ہے کہ بھائی جو ہے نا پیپر نہیں ہوگا آہ یا لکیڈرا نہیں ہوگا یا اس طرح لڑ بندوں کی ضرورت نہیں ہے بہت سارے آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلیٹیں آ رہی ہیں تو اس وجہ سے لڑکے کہہ رہے ہیں کہ جی اس دفعہ لکیڈرا نہیں ہوگا ہو بھی سکتا ہے اور ہاں ایک چیز ہو رہا ہے یہ ان کی پولیسی کے پہ ہی منصر کرتا ہے کہ یہ لیں بندے یا نہ لیں ان کی خپت جو ہے ورکرز کی وہ پوری ہو جائے تو یہ نہ بھی لے لیکن میں اپنے آپ کو اپنے آئیڈیا سے بتا رہا ہوں کہ لکیڈرا جو ہے وہ ہونے کے چانسز ہیں اور امید ہے کہ ہو بھی جائے گا باقی اللہ پاکیزاد بہتر جانتی ہے اور ہاں اس کے لیے گرلز اور بوائز دونوں ایلیجیبل ہیں آپ دونوں جو ہیں وہ اپلائی کر سکتے اور لڑکیاں بہت پوچھتی ہیں کہ ہم سیو ہیں ادھر یا نہیں میں پہلے بھی کئی دفعہ ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ گرلز جو ہیں وہ بالکل سیو ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا ہے نہ آپ کی جو منی ہے ادھر آپ کماؤ گے وہ بھی آپ کی سیو ہے کوئی آپ کو نہیں ادھر شیڑ سکتا ہے جیسے مرد کے لیے ادھر قوانین ہے ویسے ہی عورت کے لیے ہے اور سب سے میں یہاں کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو دوستو یہی تھی آج کی ویڈیو جو میں نے آپ کو بتانی تھی جو لڑکے سوچ رہے تھے کہ بتانی لکی ڈرا ہوگا یا نہیں ہوگا تو یہ میں نے آپ کو ساری انفرمیشن دے دی اس کے تحت ہی لکی ڈرا ہوتا ہے ورکرز کو دیکھتے ہوئے لیکن ورکرز کی شارٹی ہے لیکن آگے کتنے کنٹریز کو وہ دیتے ہیں لکی ڈرا کتنے کو نہیں دیتے یہ اچار ڈی والے ہی بہتر جانتے ہیں ان کی کیا پولیسی ہے کیونکہ ابھی الیکشن بھی آ رہے ہیں نو تاریخ کو آپ کو پتا ہے کہ فائنل الیکشن ہے ایدر پریزیڈنٹ کے تو اس میں ابھی نیا صدر آئے گا جو آنا تو وہ کیا کرے گا یہ بھی ابھی کسی کو پتا نہیں ہے ورکرز کے حق میں اچھے فیصلے ہوں گے بورے فیصلے ہوں گے پولیسی چینج ہوں گی تو دیکھیں ابھی یہ تو ابھی نو تاریخ کو ہوگا تو پھر پتا چلے گا تو یہی تیار کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر سکتے ہیں اپنا اور اپنے دوستوں کا بہت سارا خیار رکھئے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملیں گے خدا حافظ